جی ٹی ایس چوب گجرات میں مہنگائی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور بھاری ٹیکسوں کے خلاف نوجوانو بزرگو خواتین کے عوامی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نیمو رحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں آئینی بہران سے حکومت چاہتی تھی کہ مرضی کے جج مرضی کے لوگ اداروں میں بٹھائے جائیں حکومت کو آئین پر شب خون نہیں مارنے دیں گے ان کا کہنا تھا کہ شریف خاندان یقیناً فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں شریف برادران دو ارب کے نادہ ہندہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پیسے بھی پورے کریں دوبئی لیکس کا معاملہ دو سال کرسہ میں پراپرٹی خریدی گئی وزیر اعظم شہباز شریف سے کہتا ہوں آئی پی پیز کا فائدہ اگلے مہینے کے بلو میں آنا چاہیے پہلا مسئلہ کونسا ہے اس پر ہی سوال پیدا ہو جاتا ہے جس مسئلے کی طرف دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے پورے ملک کی سطح سوبوں کی سطح اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنے اپنے زلوں اور شہروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں کوئی یہ سمجھ سکتا ہوگا کہ پنجاب تو وہ سوبہ ہے کہ جہاں پر ہر طرف پشالی ہوگی اور زلہ گجرات کیونکہ ویسے ہی خوشحال لوگوں کا زلہ ہے تاثر اس کا یہی ہے لیکن جب یہاں آتے ہیں اور جب چودی صاحب یہاں اپنے مسائل بیان کر رہے تھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے بیمانے پر جو وسائل حکومت کے پاس ہوتے ہیں جو ٹیکس کے نظام میں دوردستی ہماری بجلی کے بلوں پر ڈاکہ مار کر یہ ٹیکس جمع کرتے ہیں یہ گیز کے بلوں میں ٹیکس لیتے ہیں یہ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں اور لیوی لگاتے ہیں انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگا دیا ہے یہ تنخدار لوگوں سے ٹیکس حصول کرتے ہیں اور اتنے بڑے بیمانے پر جب یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں تو یہ پیسہ جاتا کہاں ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسہ تو قرضوں کے سود میں چلا جاتا ہے پھر کرپشن اور لوٹ مار میں چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کی شاہ خرچیوں میں چلا جاتا ہے اور ایک بڑی تعداد اس حکمران طبقے کی وہ ہے جو خود ٹیکس ادا نہیں کرتی جو ہمارے ٹیکسوں پر ایاشیاں کرتے ہیں وہ خود پیٹرول کی قیمت ادا نہیں کرتے اس لیے انہیں عام آدمی کے دکھ کا پتہ نہیں ہے وہ بجلی کے یا تو ان کے گھروں میں سسٹم موجود ہیں یا ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ بجلی کے بل کس چیز کا نام ہے بہت سارے لوگ حکومتوں میں شامل فری بجلی کے مزے لے رہے ہوتے ہیں لہذا ان کو کیا پتہ کہ عام آدمی ایک میڈل کلاس یا اگر کوئی اپنی سنت چلانا چاہتا ہے اپنی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کا دکھ کیا ہے اور بجلی کے ان بلوں نے اس کی پوری تجارت پر اور اس کی پوری سنت پر کیا اثر ڈالا ہے لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ایک محدود اور چھوٹا سا طبقہ جو ہر پارٹی میں موجود ہے اور جو پورے پاکستان کے نظام کے اوپر مسلط ہے تو اس نظام سے جنگ لڑی جائے اور اس نظام کے چلانے والے تھوڑے سے لوگوں سے جنہوں نے 25 کروہ لوگوں کو یہ غمال بنایا ہوا ہے ان سے ایک فیصلہ کل لڑائی شروع ہو جب تک ان کو پیچھے ہٹنے پر آپ مجبور نہیں کریں گے جب تک ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کریں گے نہ ہمیں جمہوری آزادیاں ملیں گی نہ آئین کی پالہ دستی ہوگی نہ غریبوں کا مسئلہ حل ہوگا نہ یہ تو چالیس فیصل لوگ پاکستان میں اور بک کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں نہ یہ مسئلہ حل ہوگا لہذا ہم اس بات کا عظم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب پاکستان کو ہم اس کے مقصد اور اس کی منزل کی طرف لے کر جائیں گے اور جماعت اسلامی ایک بڑے اتحاد کا اعلان کر رہی ہے اور وہ اتحاد پاکستان کے 25 کروہ لوگوں سے ہمارا اتحاد ہے جس سے رابطہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہیں تو اگر لوگ تیار ہیں اور آپ پیچھے رہ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قصور ہمارا ہوگا ہمیں ایک بڑی جتو جہور کرنی ہے تو اپنی ٹیم بھی بڑی بنانی ہے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنا ہے تو آپ لوگوں سے رابطہ کر کے ایک بڑی قوت کے اندر ڈھل جائیے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی چلنجز ہیں ہم اس کو پورا کریں گے اس وقت ملک میں آئین ہی بہران موجود ہے اور حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ رابطہ کے اندھیروں میں اس طرح کا کام کرے کہ اپنی مرضی کی عدلیہ بنائے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنائے اپنی مرضی کا قانون ہو اپنی مرضی کا آئین ہو اور پھر جب چاہیں وہ اس کو استعمال کر کے لوگوں کا استحصال کریں الحمدللہ آپ تک ان کے قدم رکے ہوئے ہیں لیکن کسی وقت بھی سادش کی جا سکتی ہے جماعت اسلامی کی پالیسی بلکل واضح ہے ہم اس پوری کی پوری ایفرٹ اور کوشش کو کہ جس کے نتیجے میں آئین کے اوپر شکھون مارنے کی سادش کی جا رہی ہے ہم اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں یہ بات کہنا کہ شکوار مطالعہ کر لیا جائے مصمدہ آیا کہ نہیں آیا آیا تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے چار باتوں کو مانیں گے تین کو نہیں مانیں گے جو لوگ بھی اس کام میں پڑے ہوئے ہیں اس کا مطالعہ یہ ہے کہ وہ حکومت کو تقلیت دینا چاہتے ہیں اس موقعے کے اوپر جبکہ اب چیف جسس صاحب کے الودائی تقریبات بھی اناؤنس ہو چکی ہیں تو میں چیف جسس صاحب سے بھی یہ گزانش کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے بھی احترام اور عزت کا ایک راستہ موجود ہے کہ آپ واضح طور پر یہ کہہ دیں کہ کوئی ترمیم آئے نہ آئے میں اپنے خودے پر موجود نہیں رہوں گا اور سینئورٹی کی بنیاد پر پاکستان میں چیف جسس کا تقبر ہونا چاہیے یہ اعلان اگر قاضی فائدیسہ آج کر دیں یہ پورا خائنی بوران ٹل جائے گا لہٰذا حکومت کو منصور عمی شاہ کا اعلان کرنا چاہیے اور چیف جسس قاضی فائدیسہ کو اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے عزت دائی تقریبات میں شکل کرنی چاہیے پاکستان کے وطلہ طلبہ سے ہمارا نوجوانوں سے اتحاد ہے یہ اتحاد ہم پاکستان کی ماں و بہنوں و بیٹیوں سے پاکستان کے بزرگوں سے کر رہے ہیں اور یہ اتحاد ہمارا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اتحاد ہے ہر وہ شخص جو قرب محسوس کرتا ہے جو اس نظام میں پریشانی محسوس کرتا ہے جس کا حق مارا جاتا ہے ہم ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ یہ فیصلہ کچھ جنگ لڑیں گے اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اس بڑی جنگ کی تیاری کیجئے اور جلسہ عام کو کوئی منزل نہ سمجھیے یہ تو ایک نشان منزل ہے آپ نے بڑے بیمانے پر اس جلسے کو مدقب کیا ہے آپ کے لیے مبارک بات کا موقع ہے لیکن آج ہی سے آپ اس عظم کا اظہار کریں گے اور آج ہی سے اس پر کام شروع کریں گے یہ جو ممبر سازی محیم ہم لے کر چل رہے ہیں یہ ممبرشپ محیم میں ابھی امیر سوبہ نے بتایا ہے کہ آپ کے سوبے میں گجرات کا تیسرا نمبر ہے لیکن ابھی مجموعی نمبروں کے لحاظ سے ابھی بہت کام باقی ہے لہذا ہم نے اس ممبرشپ محیم میں توسی کر دی ہے اور اکتیس اکتوبر تک بڑے بیمانے پر اس ممبرشپ محیم کو چلانا ہے اور گلی گلی بستی بستی چوک اور بازار چوراؤں پر تعلیمی داروں میں آرز میں جہاں ہماری رسائیے مہاں جائیں گے اور اتنی بڑی دادات میں اپنے ممبرز بنائیں گے کہ ایک بڑی قوت کے اندر انشاءاللہ ڈھلیں گے اور جب میں اگلے جلسہ عام کا اعلان کروں تو پھر یہ سڑک پوری نہیں پڑنی چاہیے انسانوں کے سر ہی سر ہونے چاہیے آپ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں مزید حملہ کس آئین پر نہ ہو سکے جو ایک متفقہ آئین ہے اس آئین کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اب اس کو سادشوں کے ذریعے سے اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے سے دماؤں ڈال کر اور لوگوں کو لوگوں کو جو ہے اپنا ہم نوہ طاقت کے ذریعے سے یا لالچ کے ذریعے سے جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اس لیے میں ان پارٹیوں سے بھی جنہوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے ان کے کئی لوگ فروخت ہو جاتے ہیں اور جب فروخت ہو جاتے ہیں تو کہتے وہ یہ ہیں کہ ان پر دماؤں بہت تھا تو بھائی جنہوں تو سب پر ہوتا ہے وہ اب بھی تو انہی لوگوں میں موجود ہوتے ہیں جو دماؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں اور لالچ کو قبول نہیں کرتے ہیں لہٰذا جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ دماؤں بہت تھا اس میں یہ آپ سے آپ شامل ہوتی ہیں کہ لالچ بھی بہت ہوتی ہے اور وہ اپنے ریٹ بھی لگوا رہے ہوتے ہیں لہٰذا اب یہ نہیں چلے گا کہ آپ کا بندہ پک گیا تو آپ کہیں کہ دماؤں تھا اور اگر نہیں پکا تو آپ اپنی واعہ کرنے لگیں پاکستان میں اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو پھر بہادری کے ساتھ سیاست کرنی ہوگی یا تو آپ کہیں کہ آپ چوری کی سیاست کرتے ہیں داکے کی سیاست کرتے ہیں دماؤں کی سیاست کرتے ہیں طاقتوروں کے آگے چھپتے ہیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم اس ساری سیاست کو قبول نہیں کرتے اور ٹک کر مقاملہ کرتے ہیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ خاف اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور باقی ساری جماعتیں ایک بیچ پر آگئی اور ان سب نے مل کر باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دی ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو پنجاب کا سب سے بڑا گاکو کہنے والے ایک دوسرے کی تذہیر کرنے اور مختلف ناموں سے پکارنے والے سارے کے سارے کھٹے ہو کر انہوں نے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی آج سارے گالیاں دے رہے ہیں اس لیے کہ جنرل باجوا اقتدار میں موجود نہیں ہے وہ اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہے لیکن سب نے رشت رکھا کر آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا تھا ایک جماعت اسلامی تھی کہ اس کے ممبرز کے حوالے سے بھی دباغ آیا ٹیلی فون آئے بھمکیاں آئیں لیکن ٹٹ کر کھڑے ہو گئے اور ہم نے ایکسٹینشن کی اس روایت کے اوپر اپنی مہر سپ نہیں کی جو جماعت اسلامی جب کھڑی ہو سکتی ہے تو باقی لوگ کیوں قطار میں لگ کر اس نے بریشمنٹ کے حالہ اکار بنتے ہیں یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ساری صورتحال ہے حافظ نئیم رحمان نے کہا کہ عورت کو حقوق دے اسلام نے دیئے ہیں مگر پاکستان میں بہنوں بیٹیوں کے حقوق سلک کیے جاتے ہیں جماعت اسلامی ایسا نظام چاہتی ہے جہاں ہواتین کو حقوق ملیں ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں کوئی عورت کے حق سلب نہ کر سکے حافظ نئیم رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام میں لعوہ پک رہا ہے عوام میں پکنے والا لعوہ پھٹا تو پھر کوئی نہیں بچے گا چند لوگوں کی یاشی کا پروگرام پاکستانی عوام پر نہیں پڑھنے دیں گے حکمرانوں کو بنگلہ دیش سے سب سیکھنا چاہیے جلسہ میں حافظ نئیم رحمان نے نو منتحب صوبائی امیر پنجاب ڈاکٹر تارک سلین سے حلف بھی لیا جلسہ میں کارکنان نے جماعت اسلامی اور پاکستانی جھنڈے تھام رکھے تھے جبکہ مہنگائی ختم کرو حکمرانوں یاشیاں بند کرو بجلی کے بلوں میں اضافہ ختم کرو ٹیکسوں سے نجات دو جیسے ناروں پر مبنی پلے کارڈز بھی تھام رکھے تھے